ہم آج اس نوٹ سے اپنے کلام کو شروع کرتے ہیں کہ خدا کا شکر ہے کس نے ہمیں زندوں کی زمین پہ رکھا جتنوں کو خدا نے چاہا جتنے خدا کے منصوبے میں تھے خدا ان کو لے کے آیا اور جو بہن بھائی ہمیں آن لائن سن رہے ہیں وہ بھی خدا کے منصوبے کے تحت ہی ہمیں سن رہے ہیں تو جتنے یہاں بیٹھے ہیں ابید آپ آگیا تھے اور آپ اپنے کمنٹس جو ہمیں سن رہے ہیں جو یہاں بیٹھے ہیں اگر آپ کے پاس موبائل ہے تو ضرور حوالہ جات ڈالنے میں ہماری مدد کریں اور حوالہ پڑھنے میں بھی مدد کریں تاکہ ہمارے وقت کی قید میں رہتے ہوئے کوشش کریں کہ اس کو وقت پر ہم ختم کریں ابھی میرے پاس نو بجنے میں تقرب نو منٹ رہتے ہیں تو خدا مند خدا آج کے کلام کے وسیلہ سے ہمیں ڈھیرو برکات دے اور یہ میسج میں نے آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کیا تھا علم آخرت یعنی آخری وقت کے بارے میں سب کو اس کا واسطہ ہے اور ہمیں سننا بھی چاہیے دھیان سے توجہ کے ساتھ اس کو دوسرے لوگوں کے ساتھ شیئر بھی کرنا چاہیے اور اس کے بارے میں کچھ سوالات ہیں وہ آپ سے شیئر کروں گا اور جوابات ہیں وہ بھی آپ کے ساتھ میں شیئر کروں گا تو ہم یہاں سے سٹارٹ لیتے ہیں کہ زندگی کیا ہے اور زندگی کی اقسام کتنی ہیں یہ پہلا سوال ہے اور اس کے بعد جو ہے دوسرا سوال جو میں نے رکھا ہے موت کے بعد آخری منزل کیا ہے اور جب آدمی موت کے ساتھ لڑ رہا ہوتا ہے تو وہ کیسی سیچویشن میں سے وہ گزراہا ہوتا ہے اور ایک خیال جو برزق کا جس کو ہم انگلیش میں کیا بولتے ہیں برگٹری کہ کوئی ایسی ایسا مقام ہے ہمارے سب لوگ تو اس پر یقین نہیں کرتے لیکن ہمارے کچھ فرقیں ہیں جو برگٹری پر یقین رکھتے ہیں کہ جہاں مرنے کے بعد جو ہے لوگ ایک خاص مقام ہے وہاں پر ٹھیر جاتے ہیں پھر ان کے رشتے دارد ان کے لیے دعا کرتے ہیں اور نیاز بانتے ہیں تو وہ اچھی جگہ پہ چلے جاتے ہیں تو کیا کلام اس کے بارے میں کیا کہتا ہے بڑے عام سوال ہیں ہم سب توجہ کے ساتھ ان کو سنیں اور ایک لفظ آپ نے دکھا ہوگا کہ جب کوئی آدمی مر جاتا ہے یا دنیا سے چلا جاتا ہے تو لوگ تھڑا دھڑ آر آئی پی لکھنا شروع کر دیتے ہیں یہ پہلے بھی میں نے میسج دیا تھا لیکن کامس کا ہمارے گروپ پارے لوگ تو اس پر عمل کریں کوئی اور جو ہمیں سن رہے ہیں میں یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ لوگ عمل نہ کریں میں آپ ہی مارے گروپ کا حصہ ہیں جو مجھے سن رہے ہیں تو میں آر آئی پی کیا لکھنا چاہیے نہیں لکھنا چاہیے تو اس کا جواب بھی میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں گا اگر آپ لوگوں کا ساتھ میرے ساتھ رہے اور پھر جو ہے آخری اہم سوال ہے پانچمہ سوال کہ کیا مرنے والوں کے لیے ہمیں دعا کرنی چاہیے تیسرا منانا چاہیے کہ آپ میں برسی منانی چاہیے تو کلام کیا کہتا ہے تو ہم جہاں کلام بولتا ہے وہاں ہم بولتے ہیں جہاں کلام نہیں بولتا وہاں ہم خموش ہیں تو لہٰذا اس بات کو آپ لوگ اپنے ذہن میں رکھیں تو میں ایک بار پھر آپ سب کا دل تیہ دل سے شکر گزار ہوں اور جو ہمیں سن رہے ہیں فیس بک بے ان کے لیے بھی میں خدا کا شکر کرتا ہوں تو آپ کے کمنٹس جتنے یہاں بیٹے ہیں اور جو ہمیں سن رہے ہیں آپ کے کمنٹس جو ہیں ایک منادی کا کام کرتے ہیں یعنی لوگوں کو پتا چلتا ہے کہ یہ لوگ جو کمنٹس دے رہے ہیں یہ لوگ کلام کو سمجھ کر اس کے مطابق بیان کر رہے ہیں جتنے زیادہ کمنٹس ہوتے ہیں اتنی زیادہ ہماری خدمت جیہاں بائبل گاسپل کی خدمت ہے اتنی زیادہ جیہاں جیل کی منادی زیادہ ان لوگوں تاکہ اس مضمون کے بارے میں جو آج میں بیان کر رہا ہوں اس کے حوالے سے پہنچتی ہے تو بہت سارے بیان بھائی مجھے کہتے ہیں کہ ہم بردر آپ کا میسیج تو سنتے ہیں تو میں کہتا ہوں کہ اب سنتے ہیں تو پھر آپ اپنے کمنٹس کیوں نہیں دیتے ہیں وہ کہتے ہیں ہم کمنٹس نہیں دیتے لیکن ہم سن لیتے ہیں تو یہ بات یہ ہے مجھے سمجھنی آتی ہے کہ کمنٹس دینے میں کیا حرج ہے تو کلام کو مطلب کلام لکھا ہے گاسپل آف میتھیو چیپٹر فائی ورس نمبر مطلب پانچ باپ اس کی سنتی سید کیا لکھا ہے کہ تمہارا کلام ہاں کی جگہ ہاں اور نا کی جگہ نا ہونا چاہیے تو جب اگر ہم ایک کلام سن لیا ہے اور ہم اس کلام سے واقف ہیں اور پھر بھی ہم اس کلام کے بارے میں نہیں بولتے تو پھر ہم زیادہ سزا پائیں گے کیونکہ لکھا ہے کہ جو نیکی کرنا جانتا ہے نہیں کرتا اور یہ اس کیلئے کیا ہے گناہ ہے یقوب کا خط چار سترہ میں لکھا ہے کہ خدا مند خدا یہ چاہتا ہے کہ آج میں اور آپ اپنے کمنس ابھی یا گھر جا کے یا بعد میں ضرور اس مضمون کے حوالے سے شیئر کریں اور اگر آپ اس مضمون کا اپنی وال پہ لگا سکتے ہیں تو آپ لگائیں تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگوں تک یہ پغام جو ہے وہ پہنچ سکے ہم خدا مند کا شکر اس کی تعریف اس کی تمجید کرتے ہیں تو میں وقت کی قیاد میں رہ کر آپ لوگوں تک کلام سناوں گا زیادہ میں آپ لوگوں کو بور نہیں کروں گا بہت قیمتی مضمون ہے علم الآخرت یہ ہے بائبل کا بہت خاص مضمون ہے اور اس سے ہر ایک واسطہ ہے کوئی انکار نہیں کر سکتا تو اب ہم یہ اس سوال پر غور کریں گے کہ زندگی کیا ہے اور زندگی کی اقسام کیا ہے آپ کو لے کے جا رہا ہوں پدیش کالہ باب اس کی چھبیس سیعتمی میں خدا نے آدم کو اپنی شبیح پر بنایا اور اس کو مٹی سے بنایا اور پورے پورا سسٹم بنا لیا لیکن اس میں دیرواز نو لائف ٹھیک ہے جی اگری اور اس میں کوئی زندگی نہیں تھی زندگی کب آئی جب زندگی کے مالک نے اس میں روپ ہوں گی تو کیا لکھا گئے سو انسان کیا ہوا جیتی جان ہوا میں چاہتا ہوں آپ لوگ کے چیرے پر خوشی ہو اداسی نہیں ہونے چاہیے ہنستے مسکراتے چیرے ہونے چاہیے اور اس کے بعد اگر کوئی آپ کا سوال ہو کوئی تشنگی رہ جائے تو آپ ضرور سوال کریں میں کوشش کروں گا کہ میں آپ لوگوں کو موقع دوں اگر آپ لوگوں کا کوئی question ہے تو آپ غور سے سنیں تاکہ اگر آپ سوال کرنا چاہتے ہیں جو facebook پر سوال کرنا چاہتے ہیں وہ بھی سوال کر سکتے ہیں اور میں کہوں گا اپنی سیم سے کہ وہ سوال دیکھے اگر کسی کا کوئی question آتا ہے یا بیٹا جو دیکھ رہا ہے اس پہ دیکھے کر کسی کا question ہے تو ہم وہ بھی لیں گے ابلیس نے اپنا پاؤں ایکسی لیٹر پہ رکھا ہوا ہے اور بیدتی تعلیم کو جو ہمارے لوگ رسم و رواج کے اندر جکڑے ہوئے ہیں کسی رسم کو چھوڑنا اتنا سان نہیں ہے جتنا اس میں انڈلج ہونا ہے تو ابلیس نے اپنے پاؤں کیا رکھے ہوئے ہیں ایکسی لیٹر پہ رکھے ہوئے ہیں اور وہ بڑی تیزی کے ساتھ بائبل کو جو الٹا کر کے جو ہے وہ بیان کر رہا ہے کوئی بات نہیں ہے شکر گزاری ہو سکتی ہے تو ٹھیک ہے دسواں منا لے تیسواں منا لے چال منا لے نو پرابلم پہ بائبل کیا کہتی ہے بائبل اگر کہتی ہے تو مجھے کوئی اس میں مجھے کیا اختلاف ہو سکتا ہے تو میں یہ چاہتا ہوں کہ خدا خدا نے مجھ سے حساب لینا ہے تو میں خدا کا خادم جو ہے I'm not running after money جو مجھے بہن بھائی سن رہے ہیں اگر کسی کو بات کوئی بری لگتی ہے تو نو پرابلم کیونکہ اس کا مطلب ہے کہ سچی بات اگر کڑوی لگتی ہے تو کڑوی گولی گولی کھانے ہی سے تو ہمیں شفاہ ملتی ہے تو اب خداون خدا یہ چاہتا ہے کہ ہم اس بات پر غور کریں تو آج لوگ جو ہے ترہ ترہ کے رسم و رواج میں گھرے ہوئے ہیں اور ان میں سے نکلنا جو ہے ایسے بلیشنس سخت لوگ دل لوہے کی طرح داگے ہوئے ہیں اس میں سے نکل نہیں سکتے اپنی انا کا مسئلہ بنا لیتے ہیں اب گلیشن چیکٹر فور ورس نمبر ایٹ ٹو الیمن گلتیوں چار باب اور اس کی جو ہے آٹھ سے گیارہ تک پڑھیں کہ کس طرح سے لوگ آج اس وقت بھی جب پالوس یہ بات کہہ رہا ہے اس وقت بھی لوگ ان رسم و رواج میں گرے ہوئے تھے اور آج بھی لوگ اس رسم و رواج میں گرے ہوئے ہیں تو جو بینڈ بھائی مجھے سن رہے ہیں دیانہ داری کے ساتھ آج اس مضمون پر جو ہے اپنی اپنی آواز کو اپنے ہاتھوں کو اٹھائیں اور اپنے کمنٹس دیں تاکہ زیادہ سے زیادہ جتنے کمنٹس ہوں گے اتنی آواز دوسری لوگوں تک ہماری پہنچے گی اور یہ حوالہ بڑا زبردست ہے توجہ سے سنیں یہ ہمارے ذہن کو یہ کھول دے گا یہ حوالہ لیکن اس وقت خدا سے نواقف ہو کر تم ان معبودوں کی غلامی میں تھے جو اپنی ذات سے خدا نہیں آپ لوگ نے اس ورس کو عبید کے پیچھے پیچھے پڑنا ہے لیکن اس وقت خدا سے نواقف ہو کر تم ان معبودوں کی غلامی میں تھے جو اپنی ذات سے خدا نہیں مگر اب جو تم نے خدا کو پہچانا بلکہ خدا نے تم کو پہچانا تو ان ضعیف اور نکمی ابتدائی باتوں کی طرف اب یہ بات شروع ہو گئی کہ پہلے تم بت پرس تھے اور جنٹائل تھے اب تو تم مسیح میں آگے ہو تو مسیح میں آ کر بھی اگر پرانی رسم اور واج میں رہو تو پھر مسیح میں آنے کا فیدہ کیا ہے یہ زبردست بات ہے اور اگر کوئی میرے ساتھ بات کرنا چاہے تو میں اسے بات کرنے کے لیے کسی بھی پلیٹ فارم پہ تیار ہوں مگر اب جو تم نے خدا کو پہچانا بلکہ خدا نے تم کو پہچانا تو ان ضعیف اور نکمی ابتدائی باتوں کی طرف کس طرح سے پھر رجوع ہوتے ہو جن کی دوبارہ غلامی کرنا چاہتے ہو تم دنوں اور مہینوں اور مقررہ وقتوں اور برسوں کو مانتے ہو مجھے تمہاری بابت ڈر ہے کہیں ایسا نہ ہو کہ جو محنت میں نے تم پر کی ہے بے فائدہ ہو جائے تو اگر آپ نے غور سے سنا ہے تو یہ ایک سٹیمپ ہو گئی ہے کہ یہ نہیں یہ جو بات میں کر رہا ہوں یہ آج کی بات نہیں ہے یہ بات ابتدائی کلیسیہ ابتدائی کلیسیہ سے پہلے جنٹائلز لوگ تھے ان کے اندر بھی تھی وہ غیر محبودوں کو مانتے تھے ان کو خوش کرنے کے لیے دن یہ مانتے تھے اور صاف یہاں لکھا ہے کہ جب تم مسیح میں آگے ہو تو یہ دن منانا کیا کر دو چھوڑ دو تو ہم جو رسم و رواج منا رہے ہیں تیسرا دسمہ چالیسمہ اور برسی جو منا رہے ہیں برسی کہاں سے لفظ نکلا بہیں کیسے پتہ برسی کا مطلب کیا ہے برسی لفظ برس سے نکلا ہے برس مہنے سال اگر کوئی مرتا ہے تو ہم اس کو برسی کہتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ مارے عزیز کو مرے ہوئے ایک سال ہو گیا ہے تو ہمارے مرے ہوئے عزیز کو تین دن ہو گیا ہے ہمارے مرے ہوئے عزیز کو دس دن ہو گیا ہے ہمارے مرے ہوئے عزیز کو چالیس دن ہو گیا ہمارے مرے ہوئے زیز کو یہ ایک سال ہو گیا پھر ہم اس طرح سے برسیہ مناتے رہتے ہیں تو وہاں پر خدا کا بندہ ان کو جھڑکتا ہے تو یہ دلیری ہونے چاہیے ہمارے اندر ہے بات کرنے کی اس دنیا میں دو قسم کے خادم ہیں اور دو قسم کے لوگ ہیں وہ کون سے ہیں ایک حرون کہن کی طرز کے لوگ ہیں ایک موسیٰ کی طرز کے لوگ ہیں سمجھ کے بات کیا سمجھے یعنی حرون جو وہ لوگ ہے جو لوگوں سے لوگوں کے انفلونس میں ہے تو ہم بھی لوگوں کے انفلونس میں ہوتے ہوئے سیدھی بات نہیں کر پاتے تو جہاں میں نے بتایا تھا گسپل آف 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 آ آ میتھیو چپٹر فائی ورس نمبر جہا تھا تھرٹی سیمن میں بتایا تھا کہ ہاں کی جگہ ہاں اور نا کی جگہ نہ کر کوئی نراز ہوتا تھا نو پرابلم ہمیں کلام کی مناتی کرنی اور ہمیں کلام کی جگہ پر کیا کرنا ہے ٹھیرنا ہے تو آہ یہ موسیٰ اور حرون میں یہ فرق ہے کہ جو لوگ کلام کو سن کے بھی خموش رہتے ہیں اور بات نہیں کر پاتے اگلے آدمی کو خوش کرنے کے لیے جیسے حرون نے خوش کرنے کے لیے لوگوں کے لیے بچھڑا بنا دیا اگری اور دوسرا موسیٰ جو ہے اس نے صاف ان کے جو ہے ان کے خلاف آواز ٹھائی تو آج ہمیں سے کتنے ہیں جو ان بددوں کے خلاف آواز کھڑی کرنے کے لیے دینے کے لیے تیار ہیں اپنے کمنٹس جاری کرنے کے لیے تیار ہیں ہم آج اگر تک آج تک مناتے رہے برسیاں تو ہم ان کو ختم کر دیں جو آہ کلام میں آپ لوگ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں جو مجھے سن رہے ہیں تو وہ ضرور اپنے کمنٹس سے مجھے اگاہ کریں تو اب پہلی بات ہم نے یہ سکھی تو زندگی میں نے بتایا زندگی کیسے میں ہے رو میں ہے اور جسم سے کچھ فیادہ نہیں گاسپل آو جان چپٹر سکس ورس نمبر سکسٹی تھری یعنی جسم سے ہمیں کچھ فیادہ نہیں ہے اور رو زندہ کرتی ہے تو اب ہم یہ دیکھتے ہیں جب جسم سے کچھ فیادہ نہیں ہے اور تمام روحیں کیا ہیں یہ خدا کی ہے میں آگے چل کے میں بتاؤں گا کہ ہمیں ہمیں کیوں نہیں رفتگان کے لیے دعا کرنی چاہیے یا ہماری دعا ان پر کیا اثر کرتی ہے تو اب زندگی میں نے بتایا کہ زندگی روح میں ہے جسم سے کچھ فیادہ نہیں ہے جسم مردہ تھا اس میں کوئی جان نہیں تھی جب اس میں زندگی کے مالک نے زندگی کا روح ہوں کا تو وہ جیتی جان ہوا اس کے اندر بڑا زبردست میسج ہے تو اب ہم یہ دیکھتی ہیں کہ گناہ کے وسیلہ سے کیا آئی موت آئی تو موت کو سیلیبریٹ کرنے والی چیز نہیں ہے جب کوئی شخص مر جاتا ہے تو اس کا تولق جو ہے کرییشن کے ساتھ نیچر کے ساتھ خانڈان کے ساتھ ختم ہو جاتا ہے دنیا میں تو ہمارا باپ تھا دنیا میں تو ہمارا دادا تھا دنیا میں تو ہماری ماں تھی دنیا میں تو ہمارا بھپا تھا مامو تھا جو کچھ بھی تھا مرنے کے بعد روح کا کوئی جنڈر نہیں ہے وہ پھر روح جو ہے روح بن جاتی ہے اب اس کلام کے اندر میں آج ساری باتیں ثابت کروں گا تو اب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ انسانی زندگی کیا ہے جسم اور روح کے مناب کا نام زندگی ہے جب روح نکل جاتی ہے تو ہم کہتے ہیں فلان شخص کیا ہو گیا مر گیا تو زندگی کتنی قسم کی ہے زندگی تین قسم کی ہے نوٹ کرتے جائیں تاکہ ہم بھول جاتے ہیں اگر ہم منادی کرنے والے ہیں تو اس کو یاد کریں پہلی زندگی جو ہے پدائش سے لے کے موت تک ہے پدائش اور موت کا جو حصہ ہے پہلی فیز ہے اس میں پہلی فیز میں جسم اور روج ہے دونوں جسم جان روج ہے ایک ہوتے ہیں اور یہ عرصہ بہت شارٹ ہے اور اس میں ہم نے اپنی آقبت کو کیا کرنا ہے تیار کرنا ہے اگر ہم پڑھنا چاہیں حوالہ نوٹ کر لیں اور استشناب بتیس باپ اس کی ٹونٹی نائن ورس ہے ڈیٹرونومی چیپٹر تھرٹی ٹو ورس نمبر ٹونٹی نائن حالیلویہ کاش کے لوگ اقل مند ہوتے اور اپنی آقبت پر گور کرتے تو خدا مند خدا یہ چاہتا ہے کہ ہم ان باتوں پر نگاہ کریں اور توجہ کریں اور دوسرا حصہ کیا ہے دوسرا حصہ مو سے لے کے قیامت تک ہے مو سے لے کے قیامت تک ہے اور مر گئی آدمی مرنے کے بعد جی اٹھنے تک کا یہ درمیانی گیب ہے اور اس میں بدل لگ ہوتا ہے اور روح کیا ہوتی ہے لگ ہوتی دونوں نے اپنا وقت لگ لگ زارنا ہوتا ہے واس بارہ باب اس کی ساتھ عید پڑھ دیں واس بارہ باب ساتھ عید تاکہ میں حوالوں کے ساتھ ان باتوں کو کنفرم کرتا چلا جاؤں اور خاک خاک سے جا ملے کیا لکھا ہے خاک خاک سے جا ملے جیسے خدا نے خاک کو آدم کو مٹی سے بنایا خاک سے بنایا یا وہ مر جاتا تھا ہم اس کو خاک میں دفنا دیتے ہیں اور خاک خاک سے جا ملے جس طرح آگے ملی ہوئی تھی آگے پہلے سے ملی ہوئی تھی شروع میں اور روح خدا کے پاس جسے اس نے دیا تھا واپس جائے ہاں جی روح کہاں چلی گئی خدا کے پاس چلی گئی تو اب روح تو خدا کے پاس چلی گئی اور اب تیسرا جو ہے ابھی ہم اس کے اوپر یہاں چھوڑ دیں اسی کو آگے بھی کلیر کروں گا اور اب تیسری فیز کیا ہے تیسری فیز جو ہے عبدیت ہے زندہ ہونے کے ایماندار مرنے کے بعد کہاں جاتے ہیں فردوس میں جاتے ہیں اگر آپ پڑھنا چاہے دوسرا کرنٹھیوں بارہ باپ اس کی تین اور چار ہے سیکنڈ کرنٹھیان چیپٹر ٹویل ورس نمبر تھری اینڈ فور وہ فردوس میں چلا جاتا ہے اور اگر کوئی گنے گار بے دین شخص کوئی شرابی مرتا ہے اور ایسے لوگ مرتے ہیں جنہوں نے توبہ نہیں کی تو وہ کہاں جاتے ہیں آل بے رواہ میں جاتے ہیں وہ آسمان پہ نہیں جاتے ان کی روحیں زمین پہ ہی رہ جاتی ہیں تو اب ہم یہ تین فیزز میں نے آپ لوگ کے ساتھ بتائی ہیں تو جو شخص جو فر کے اس بات پر خیال کرتے ہیں یا سوچتے ہیں یا مناتی کرتے ہیں کہ دیرس برگرٹری کوئی ایسی جگہ ہے مرنے کے بعد جو کہ عالم رواہ اور فردوس کے بیچ میں کوئی ایسی جگہ ہے جہاں وہ جا کے روح ٹھہرتی ہے اور ماں تڑپتی ہے تو مرنے والے ان کو کہا جاتا ہے کہ آپ اگر دعائیں کرائیں کہ اتنے پیسے دیں گے تو آپ کے پرانی باتیں میں بتا رہا ہوں اور آپ بھی ہے تو آپ کا عزیز دکھ میں سے نکل کر فردوس میں چلا جائے گا کیا لوگ اگری ہیں اس بات سے واضح نہیں چاہیے تو اب ان کے لئے ہم کچھ بھی نہیں کر سکتے رفتگان جو چلے گے جس جگہ پر چلے گے ہیں تو ہم جو ہے اس کے اوپر جہاں زور دیتے ہیں تو ہم دیرس نو برزخ برزخ کا کنسپٹ ہے ہی نہیں ہے اگر کوئی اس بات پر توجہ دیتا ہے تو برزخ کا کوئی کنسپٹ نہیں ہے برگرٹری کا کوئی کنسپٹ نہیں ہے یہ تین زنگی کی میں نے اقسام بتائیں اس کے بعد اب کیسے ثابت ہوتا ہے برگرٹری میں اس کا کوئی حوالہ ملتا ہے تو جو بین بھائی یہاں بیٹھے ہیں آپ کو کوئی یاد ہے تو میرے علم اضافہ ہوگا جو سن رہے ہیں برگرٹری کے حوالے سے برزخ کے حوالے سے اگر آپ لوگ کے پاس کوئی حوالہ ہے تو آپ لکھ دیں تاکہ میرے علم میں اضافہ ہو کیونکہ میرے علم میں کوئی ایسا حوالہ نہیں ہے جو حوالہ شیزہ بیٹی نے پڑھا اس وقت گاسپل آف لوک چیپٹر سکسٹین سٹارٹنگ پروم ورس نائنٹین ٹو تھرٹی ون تو اس میں دو آدمی ہیں دونوں کی ڈیتھ ہوت ایک دنیا میں بہت خوشحال زندگی گزا رہا ہے اور دوسرا غریب لازر ہے وہ پھوڑوں ہی میں مر گیا مرنے کے بعد ایک کہاں گیا عالم رواہ میں گیا اور دوسرا مرنے کے بعد کہاں گیا ابراہام کی گود میں گیا اور لکھا ہے کہ میر شخص نے اپنی آنکھیں اٹھا کر دیکھا منظری بدلہ ہوا ہے ارے بھئی مرنے کے بعد اگر آنکھیں کھولی تو کیا فیدہ ہے مزہ اب ہے ہم اپنی آنکھیں کھولیں کلام کو کھا جائیں کلام کو پڑھیں کلام کی سٹڈی کریں میں چاہتا ہوں کہ جو کیریزمیٹک فیملی کے لوگ ہیں نا تھوڑے بھلے کوئی ہمیں مسئلہ نہیں اس بات سے ہم آگ سے آگ سے انجیل کی مناتی کرنے والے ہوں ہمارے اندر آگ ہو سپیرچل لائف ہماری ہونی چاہیے کلام ہمارے اندر اترتا چلا جائیں اور ہم بولتے چلے جائیں اور اب اس شخص نے یہ کہاں چلا گیا امیر آدمی کہاں چلا گیا عالم روا میں چلا گیا اور لازر کہاں چلا گیا عالم روا میں سرحی فردوس میں چلا گیا اب یہ دونوں کا ڈائلک ہوتا ہے سول جی ہے وہ مرتی نہیں ہے سول جی ہے وہ مرتی نہیں ہے اب جو دونوں کے ڈائلک چل رہے ہیں یہ سول ہے بیچ میں جو کہ جسم کے ساتھ بھی اس کا لنک ہوتا ہے اور روح کے ساتھ بھی لنک ہوتا ہے انٹرمیڈیٹ کا کام کرتی ہے تو سول بیچ کا درمیانی کام کرتی ہے تو اس کی سول نے دیکھا اس کی روح سول جی ہے وہ زندہ ہے سول جی ہے آرگیو کرتی ہے سول جی ہے ریزننگ کرتی ہے سول جی ہے بات کر سکتی ہے تو اب وہ کہہ رہا ہے کہ لازر کو بھیج کہ میری انگلی اپنی انگلی کو ڈبو کے میری سبان کو کیا کرے تر کریں تو کیا لکھا ہے کہ تیرے درمیان ہمارے درمیان کیا ہے بہت بڑا گڑا ہے نہ تو ادھر جا سکتا ہے اور نہ یہ تیری طرف آ سکتا ہے what does it mean اس کا مطلب ہے جو جس جگہ پہ چلا گیا ہے ماری دوائیں ان کے لئے کچھ نہیں کر سکتا اگر وہ اپنے بھائیوں کے لئے پریشان ہے تو اس کے بھائی بھی جانتے تھے کہ مارا بھائی بھی کوئی اچھی زندگی اس نے نہیں کذاری وہ بھی اس کے لئے روزے رکھتے ہوں گے وہ بھی اس کے لئے دوائیں کرتے ہوں گے وہ بھی اس کے لئے جو ہے نیازیں بانتے ہوں گے لیکن ان کی دوائیں کسی کام نہ ہیں تو there is no concept of burgatory بائیبل کے اندر burgatory کا کوئی concept ہے ہی نہیں ہے تو خدا مند خدا یہ چاہتا ہے کہ آپ آج کے اس کلام پر غور کریں اور اب تیسرا سوال یہ ہے کہ کیا ہمیں رائی پی لکھنا چاہیے رائی پی کا مطلب کیا ہے by the way rest in peace r.i.p. has a latent roots یہ لتینی زبان کا لفظ ہے جو یہ لوگ جو ہیں مرنے والوں کی تختی اور یا کراس پہ یہ لکھتے تھے may god grant eternal life to the departure soul تو کیا ہم یہ دعا کر سکتے ہیں میں نے بھی آپ کا جواب چاہیے کیا ہماری دعا سے کوئی بچ سکتا ہے کیا ہماری دعا سے ہم کسی کو بچا سکتے ہیں واضح نہیں آئی مارنے کے بعد نہیں آئی بلکل یہی میرا کہنے کا مطلب ہے جو لکھتے تھے مرنے کے بعد ہی لکھتے تھے نا تختی کے اوپر اور کراس کے اوپر لکھتے تھے r.i.p. تو انہوں سوری یہ لفظ لکھتے ہیں جو میں نے بتایا may god grant him turn a life to the departure soul تو departure soul مرنے والوں کے لیے وہ دعا لکھتے ہیں تو مرنے والوں کے لیے ہماری دعا قبول نہیں ہوگی اس لیے کہ میں نے حوالہ بتا دیا اور ذکر کر دیا gospel of luke chapter 16 verse number 19 to 31 تو اس کی بات کرتے ہی درخواست کو کیا کر دیا گیا رد کر دیا گیا تو اب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہماری دعائیں ان کے لیے کچھ نہیں کر سکتی تو آج بھی لوگ ان رسم اور رواج کے اندر بہت بری طرح سے خوبے ہوئے ہیں جب روح چلی جاتی ہے میں نے starting ہی سے لیا تھا کہ اس کا رابطہ ہمارے ساتھ ختم ہو جاتا ہے اس کا رابطہ نیچر کے ساتھ ختم ہو جاتا ہے اب آپ کے ذریعے میں سوال ہوتا ہے کہ ہم جب مارے عزیز جاتے ہیں تو وہ ہمیں نظر آتے ہیں اور یہاں رشتے دار کی صورت میں نظر آتے ہیں تو وہ نظر نہیں آتے نظر جو ہے آپ کو ابلیس یا روپ دار کر ان رشتے داروں کی شکل میں آپ لوگوں پر ظاہر ہوتا ہے کلام یہ کہتا ہے کہ خدا جو ہے گنے گاروں کو عدالت کے دن سزا میں رکھنا جانتا ہے تو وہاں سے روحیں حسینی ہیں کہ وہاں سے ٹرانسپر ہو جاتا ہے ایک جگہ دوسری جگہ دوسری جگہ تھے تیسری جگہ نو نیور تو اس کے بعد ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اب میں نے کہا تھا کہ تمام روحیں خدا کی ہیں اور مرنے کے بعد ابھی ہم نے ایک حوالہ پڑھا تھا واس کی کتاب بارہ باب ساتھ آتا ہے کہ خاک خاک سے جا ملے جیسے پہلے مل ہوئی تھی اور پھر روح جو ہے اسمان پر جائے جہاں سے وہ آئی ہے تو اب روح کہاں چلی گئی اسمان پر چلی گئی ہالیلویہ زوردار تعلیہ خدا کے لئے ہالیلویہ تو جب روح جو ہے ہالیلویہ جب روح خدا کے پاس چلی گئی وہ خدا کی روح تھی جی آپ پڑے ہسکیل چپٹر ایٹین برس نمبر فور ہسکیل تھارا باب اس کی چاہ رہا تھا دیکھ سب جانے میری ہیں ہاں کہہ لیکن سب جانے میری ہیں ہالی سپیرٹر ارمائی تمام روحیں میری ہیں جیسی باپ کی جان ویسی ہی بیٹی کی جان بھی میری ہے جو جان گناہ کرتی ہے وہی مرے تینک یو تو اب آپ نے دیکھ لیا کہ کسی نے کسی کی جگہ نہیں لینی اور نہ ہماری دعائیں کام کر سکتی ہیں جب گنے گار مرتے ہیں تو وہ عالم رواہ میں عذاب کی جگہ پر جاتے ہیں مسیبت کی جگہ پر جاتے ہیں تو ہماری دعائیں ان کے لئے کچھ نہیں کر سکتی ہیں ہم صرف زندہ لوگوں کے لئے دعا کر سکتے ہیں مرنے والوں کے لئے ہماری دعائیں کسی کام کی نہیں ہیں کلام زبورنی میں اس بھی کہتا ہے اور یسایہ بھی کہتا ہے تھرٹی ایٹ میں کہ خاک میں زمین میں خاک تیری پرستش کرے گی کون تجھے یاد کر مرنے کے بعد ہماری کوئی یاد نہیں ہے مرنے کے بعد جو روح جہاں چلی گئی ہے وہاں پر رہی ہے اور دوسرا تموتی دوسرا ہاں دوسرا تموتی اس چار باب جہاں پر پالوسل کہتا ہے کہ میں نے زندگی کی اچھی کشتی لڑی اور اب میں کربان ہو رہا ہوں میرے لئے وہ مقام رکھا ہے جو کہ فردوس کی جگہ پر ہے نہ صرف میرے لئے بلکہ ان لوگوں کے لئے جو خدا سے محبت کرتے ہیں اب میں کربان ہو رہا ہوں اس کو یہ معلوم ہے کہ میں نے زندگی پوری خدا کے ساتھ کزاریش ہے تو اب اگر کوئی شراب پی کے مر گئے آپ کرسمس میں دیکھتے ہیں کتنے لوگ کپیاں پیتے ہیں کتنے لوگ شراب پی کے مر جاتے ہیں یس نو اور کتنے بیسدی ہوتی ہیں مسیحوں کی تو آپ اس کے نیچے کے لے گئے آر آئی پی یہ تو نانسنس ہوا اگر کوئی شراب پی کے مر رہا تھا ہم نیچے آر آئی پی لکھ رہے ہیں ہم چرچے میں اس کی تعریفیں کھول رہے ہیں باتیں بیان کر رہے ہیں کہ وہ ایسا تھا بھلے زندگی میں کبھی اس کو چرچ بھی نہ گیا ہو زندگی میں کبھی اس نے اپنے خاندان کے ساتھ کوئی رابطہ بھی نہ رکھا ہو یا گھر والا اس کے ساتھ رابطہ ہی نہ رکھا ہو تو میں زیادہ بات کو لمبا نہیں کرنا چاہتا تو اب خداوند خدا یہ چاہتا ہے کہ اس کلام کے مطابق آج جو میں سنا رہا ہوں اس بات پر زور دے رہا ہوں جو میں نے حوالہ پہلے بتایا تھا اس میں صاف لکھا ہے کہ یہ زہیب باتیں ہیں یہ پرانی باتیں ہو چکی ہیں تو اب چونکہ ہم ایسے رسم و رواج ہندوانہ رسم میں اور یہ غیر قوموں کے رسم و رواج میں گھس گئے ہیں انہوں نے ہمیں بری طرح سے دبا لیا لیکن اس کے پیچھے جو دبانے والا کون ہے ابلیز وہ ہمیں ان باتوں سے نکل لنے نہیں دیتا کوئی نئی اچھی بات کو پنانا بہت مشکل ہے آپ نے کمنٹس نہیں دیں گے لیکن کتنے لوگا جو سن کر کمنٹس دیتے ہیں یہ دلے رہی ہے بہت سرے لوگوں نے آج میری بات دی تو انہوں نے کہا کہ ہم بردر آپ کا محصہ سنتے ہیں بہت برکت ہمیں ملتی ہے تو میں کہتا تھا کہ بھائی آپ بہن آپ لوگوں کو اپنے کمنٹس دیتے نہیں ہیں تو خموش تو کیا فیدہ ہو سننے کا فیدہ چلو یہ اتنا فیدہ ہے کہ انہوں نے کلام سن کہ انہوں نے برکت پائی اور وہ آگے کلام سنا رہے ہوں گے تو یہ ہمارے دبائیہ گروپ کے لیے ایک بہتر پوائنٹ ہے تو مرنے کے بعد خدا کہتا ہے کہ تمام روحیں کیا ہیں میری ہیں اور ہم اس کے اوپر لکھ لیں رائی پی رائی پی ریسٹ ان پیس ہے تو یہ لکھنا غلط ہے اگر ہم آج تک رائی پی لکھتے رہے ہیں تو آج کے بعد ہم سٹاپ کر دیں کسی کے لیے آر آئی پی ہم نہیں لکھنا چاہتے یہ سان طریقہ ہم نے اپنا لیا ہے یہ جو می گارڈ گرانٹ اٹرنل ریسٹ تو دی ٹپارچر سول اس کا ہم نے شارٹ کیا بنا لیا آر آئی پی تمہیں آر آئی پی نہیں لکھنا چاہیے اگر تھوڑی سی محنت کر لیں تو یہ لکھ دیں کہ خدا غمزدہ خاندان کو انگلش میں لکھ دیں یا اردو میں لکھ دیں کہ خدا غمزدہ خاندان کو تسلی بخش کیونکہ ہم جینے والوں کو دعا کر سکتے ہیں مرنے والوں کے لئے ہم دعا نہیں کر سکتے ہیں تو یہ باتیں میں نے آپ لوگ کے ساتھ شیئر کی اور یہ سوال میں نے آپ لوگ کے ساتھ شیئر کیے ہیں تو خدا ہم کا شکر کرتا ہوں میں آپ لوگ کو موقع دینا چاہتا ہوں ایک حوالہ اور پڑھ دیں جو کہ ہم مرنے والوں کے لئے جس جگہ پر گئے ہیں اسی جگہ ان کا حساب کتابی ہوگا سیکنڈ کرنٹھیاں چپٹر فائی ورس نمبر ٹین دوسرا کرنٹھیاں پانچ باب اس کی دس ہے کیونکہ ضرور ہے کہ مسیح کے تخت عدالت کے سامنے جا کر ہم سب کا حال ظاہر کیا جائے تاکہ ہر شخص اپنے ان کاموں کا بدلہ پائے جو اس نے بدن کے وسیلے سے کیے ہوں خواہ بھلے خواہ برے ہاں تو کیا لکھا جی یہاں پر کسی نے سنا حوالہ دھیان سے کیا لکھا ہے دبارہ پڑھیں اور سنیں گھوڑ سے کیونکہ ضرور ہے کہ مسیح کے تخت عدالت کے سامنے جا کر تاکہ مسیح کے تخت عدالت کے سامنے جا کر ہم سب کا حال ظاہر کیا جائے ہم سب کا حال ظاہر کیا جائے جو دنیا میں ہم کرتوتے کر رہے ہیں اچھے کام بھی کر رہے ہیں برے کام بھی کر رہے ہیں یہ خدا کے سامنے ٹرانسپیرنٹ ہیں تاکہ ہر شخص اپنے ان کاموں کا بدلہ پائے ہر شخص اپنے ان کاموں کا جو انہوں نے دنیا میں رہ کر کیے ہیں جو اس نے بدن کے وسیلے سے کیے ہوں خواب بھلے خواب برے ہاں تو دو مطلب اچھائی جو ہے دنیا میں اچھائی بھی ہے اور برائی بھی ہے تو اگر ہم برائی کر رہے ہیں تو ہم برائی کا بدلہ پائیں گے اگر ہم گناہ کر رہے ہیں بے شمار اتنی باتیں ہیں لیکن میں ان کو آپ سب سمجھتے ہیں پڑھے لکھے لوگ ہیں کہ کیا کیا بدتیں دنیا کے اندر پھیل گئی ہیں چار زار سے زیادہ بدات اس دنیا میں پائے جاتی ہیں تو ہمیں سٹڈی کرنی چاہیے اپنے مذہب کی دوسرے مذہب کی اگر آپ اپنے مذہب پہ ہی پورا نہیں چل لیتا ہم دوسروں کو کیا جواب دے سکتے ہیں اور پہلا تموتیت تین با پندرہات میں لکھا ہے کہ جب کوئی تم سے تمہارے امید کے بارے میں دریافت کرے تو تمہیں کیا آنا چاہیے صحیح صحیح جواب دینا آنا چاہیے تو ہمارے اندر دلیری کب آتی ہے جب ہم رول قدس سے بولتے ہیں ہم جب رول قدس سے بولتے ہیں اگر کوئی نراز بھی ہوتا ہے اگر وہ کڑوی گولی ہم ان کو کھلاتے ہیں تو خدا مند خدا ان کو راہ راز پر ضرور لے کے آئے گا تو ہر ایک کا حال خدا کے سامنے ظاہر کیا جائے گا اور ہم نے اچھے کام کی ہیں یا برے کام کی ہیں ان کا حساب کتاب ہم دیں گے تو میں نے مختلف ظاویوں سے آج کے کلام کو بتایا ہے میں نے یہ بتایا کہ ہماری کلیسیاں جو ہیں وہ بری طرح سے پرانے رسم و رواج غیر قوموں کے رسم و رواج میں گھس چکے ہیں اور ان میں سے نکلنا پسند نہیں کرتے اور کہتے ہیں کہ ہم تو شکر گزاری منا رہے ہیں ہم اس آدمی کے لئے دعا تھوڑی کر رہے ہیں ارے بھئی شکر گزاری کرنی ہے تو کچھ سال میں کوئی دن نہیں ہے آپ کے پاس شکر گزاری کرنے کا کیا ضروری ہے کہ اسی دن جس دن کوئی ہمارا عزیز مرا ہے تو اسی دن شکر گزاری کی جائے تو ہم اچھائی بر پردہ ڈالنے کے کوشش کرتے ہیں تو میں یہ چاہتا ہوں کوئی کام اس کام ہمارے دوائیہ گروپ کے لوگ جو مجھے سن رہے ہیں اور جو اس وقت موجود ہیں خدا مند خدا حرے کو آج کے کلام پر عمل کرنے کا فضل اتا کرے اور ناظر عمل کرنے کا فضل اتا کرے بلکہ لوگوں کو بتلانے کا بھی فضل اتا کرے خدا مند خدا صاحب کو برکت دے میں نے اس لئے تھوڑا ٹائم دیا ہے کہ آپ لوگ بات کر سکیں سیمہ آپ دیکھ لینا اگر یہاں کوئی سوال ہے تو ہیلو آج کا کلام جو تھا وہ بہت بابرکت تھا اور مجھے اس سے بہت برکت ملی لیکن میرے ایک چھوٹا سا سوال ہے حوالے کی مناسبت سے جس میں یہ بیسیکلی ایک امیر آدمی اور لازر کے بارے میں بتایا گیا امیر آدمی جو تھا اس نے اپنی زندگی میں ساری اچھی چیزیں دی کھاتا پیتا تھا اور خوشی کے دن منا رہا تھا اور لازر جو تھا وہ پھوڑوں کا شکار تھا اس کو امیر آدمی کے دروازے پہ ڈال دیا گیا پہلا question میرا یہ ہے کہ یہاں پر اس کی کوئی elaboration نہیں ہے اس کو اس کے دروازے پہ کیوں ڈالا گیا اور کیا امیر آدمی مطلب دوزخ میں یا جہنم میں اور غریب آدمی باپ ابراہام کی گود میں صرف اس لیے ڈالا گیا کیونکہ اس نے اپنی دنیا میں برے دن دیکھے اور مصیبتیں دیکھی اور اس نے اچھے دن دیکھے کیا بائی فرکیشن اس بیس پہ ہے جہاں تک میں نے اس کو دو تین بار پڑھا مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ امیر آدمی کو شاید خدا نے ایک موقع دیا کہ وہ اس لازر پر دھیان کرے اور اس کی خبر کیری کرے کیونکہ پھر وہاں پر جا کر وہ التجا کرتا ہے کہ اس کو بولو میرے گلے کو تر کرے جبکہ اس نے کبھی اپنی ٹیبل سے گرے وے ٹکڑے بھی اس کو نہ دیئے تو یہاں میں تھوڑی سی کنفیوز ہوں گا آپ اس کو پہلے دیں اپنے جواب خود ہی دے دیا اس کے اوپر ایک ہی چارج ہے ایک چارج کی وجہ سے کہ اس نے غریب کا خیال نہیں رکھا اپنے پڑوسی کا خیال نہیں رکھا پوری بائبل بری پڑی ہے صرف ایک ہی چارج اس پہ لگایا گیا کہ اس نے اس غریب لازر کی مدد نہیں کی اور اس وجہ سے وہ جہنم میں سوری جہنم میں تو بات جہنم میں ڈالا جائے گا پہلے عالم رواہ ہے عالم رواہ کے بعد پر اصاب ہوگا مکاشوہ بیس باب کے مطابق اور اس کے بعد جن کا کتاب ہے یاد میں نام لکھا وہ جہنم میں جائیں گے اور یہ جہنم جی ہمارے لئے نے بلکہ بلیس کے لئے تیار کیا گیا اگر کوئی جانبوچ کے جانا چاہے تو اس کی مرضی ہے تو یہ جواب ہے کہ وہ اس لئے عالم رواہ میں گیا کہ جو ذمہ داری اس کو دی گئی تھی کہ وہ اس کا غریب کا خیال لکھے گا اس نے اس پر یہ چارج تھا اس نے خیال نہیں رکھا ایک اور چیز آپ نے کہا رائی پی نہیں لکھنا تو میری ریکویسٹ ہے کہ اگر instead of this آپ کو یہ ورس بتا دیں کہ لوگ اس ورس کو کوٹ کریں تاکہ کلام بھی ساتھ میں کوٹ ہو جائے اور مطلب بات بھی پہنچ جائے میں نے تو بتایا آپ کو کہ یہ رائی پی کا لفظ بائبل میں نہیں ہے میں نے یہ صاحب بتایا تو میں حوالہ کہاں سے دوں اس کی جگہ میں بتا رہا ہوں اب سوال پھر وہ ہو جاتا ہے نہیں میں یہ ہی تو بتا رہا ہوں ابھی آپ لوگ بیجے میں بول پڑتے ہیں تو میں نے یہ کہا کہ میں نے پہلے بھی بتایا کہ رائی پی جو ہے یہ لیٹن روٹس ہیں اس کا مطلب کیا تھا اور اگر ہم یہ اس کے شارٹ کا کٹ جو اس کا بتایا گیا ہے اور ہم کیا لے سے دیکھ خدا مند خدا پہلا جو میں نے پوائنٹ بتایا کہ ہم یہ دبا کر سکتے ہیں کہ خدا مند گمزدہ خاندان کو اور پس مندگان کو کیا کرے تسلیح اطاع کرے نمبر ون نمبر دو یہ بھی کہنا نہیں چاہیے کہ ہمیں بڑا حسوس ہے حسوس نہیں ہے اور ہم یہ کہہ ستے ہیں کہ خدا منہ نے دیا خدا منہ نے لیا اسی کا نام کیا ہو مبارک ہو یہ دو باتیں ہم کہہ سکتے ہیں جی آپ کوئی سوال آیا کسی کا تو دیکھ لیں یا اس کے علاوہ آپ کا کوئی سوال ہے تو جی جی بھائی میرا سوال اور جواب بھی میرے پاس ہی ہے جیسے نہیں میں پھر بھی آپ سے کنفرم کہ بڑے بھائی جو ہیں میرے ان کی بھابی کی دیتو کی کافی سال مگر وہی بات آپ کی کہ وہ اسی دن جیسے گھر میں عبادت اور حالے کے اس بات کا میں نے ان کو بہت دفعہ کہا بھی ہے میری اپنی بھتیجی سے بھی میں نے شیئر کیا کہ برسی کا کوئی کانسیپٹ نہیں ہے کلام کے اندر ٹھیک ہے مگر پھر بھی وہ اسی دن جیسے گھر میں عبادت کروا کے اور ہمیں بلاتے ہیں جیسے بہنوں کو ان فر در پریس تو یہ آپ نے بالکل صحیح کہا رہا ہے ہم نے بھی ان سے یہ کہا تھا اگر آپ کو شکر گزاری ہی کر دی ہیں تو وائے در سپیسیفک ڈے اب کسی اور دن بھی شکر گزاری کر سکتے ہیں ان کے لئے بلکل بلکل تو یہی بس سرا سرا بھی کنفارم کرنا آپ نے بتا دیا اور یہ آج کا میسیج ان کو سینڈ کر دینا جی بلکل بلکل تو وہ جب آئیں گے کیونکہ جانوری میں ان کی ہوتی ہے برسی یا بلکل آپ نے صحیح کہا یہ بات ہمارے خاندانوں میں بہت ہمیں پتا ہے ہم نیکی کرنا جانتے ہیں لیکن نیکی کا پتہ ہے بائبل کا پتہ ہے کہ بائبل کیا کیا دی بہت سرے لوگوں اس سے میں نے سوال شیئر کیا انہوں نے مجھے یہ جواب دیا آہ آہ آن لائن کہ بھائی بائبل میں تتکہ کوئی ذکر نہیں اگر ہم کسی کی خوشی کے لیے اپنے عزیزوں کے لیے دعا کر لیتے ہیں تو اس سے بھی کیا فرق پڑتا ہے تو کیا یہ سوال کے اندر تضاد نہیں ہے بائبل جو کہہ رہی ہے تو ہم اس کے اوپر عمل کریں ہم لوگوں کو خوش کرنے کے لیے کیوں کریں اپنے عزیزوں عزیزوں کارپ کو خوش کرنے کے لیے ہم کیوں دعا کریں یا ایسی بات بلکل غلط ہے اگر آپ لوگ پیچھے جو بیٹے میں جی سب کو اسلام اچھا بردر جی میرا ایک question ہے کہ یہ جو یادگیری میں لوگ قبر وغیرہ پہ جاتے ہیں تو کیا ہمیں جانا چاہیے بلکل نہیں جانا چاہیے میں نے یہی بتایا تھا کہ اس کا کوئی خیال نہیں ہے جو منایا جاتا ہے جو ہم جا کے پھول چڑھاتے ہیں یا اور کام کرتے ہیں تو پیر پرستی ہوگی میں آن لائن فیس بک پہ ویڈیو کے ذریعے یہ بات کر رہا ہوں کہ یہ بلکل غلط ہے میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ اگر کسی کا question ہے تو وہ ضرور آن لائن بھیجے تاکہ آج یہ بات جو ہے وہ confirm ہو جائے اور میں چاہوں گا کہ جو آپ لوگ بیٹھے ہیں اس میسج کو آپ فیس بک سے کاپی کریں اور آگے لوگوں کو ساتھ شیئر بھی کریں تو ہمیں ان روحوں کے لیے دعا کرنے کی وہاں جا قبرستان میں جا کے ان کے لیے دعا کرنے کیونکہ من پسند کے کھانے چڑھانا اور یہ اس کو گیت پسندہ اس کو یہ کھانا پسندہ تو یہ تو پھر غیر قوموں کی طرف پیر پرستی ہوگی بت پرستی ہوگی یہ نہیں کرنا چاہیے ٹھیک ہے یہ بہت مزا رہا ہے پیچھے میں سے کوئی سوال نہیں ہے سارے خموش ہیں ہاں تبسم کوئی سوال نہیں 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 فیس بک مائک بھی آجیں جلدی جلدی ٹائم آرا ختم ہو گیا میں نے پندرہ منٹ آپ لوگ لیے چھوڑے تھے ساڑھے نو بجے میں نے میسج ختم کر دیا تھا ٹھیک ہے بھی ہے ٹائم میرے خیال سے آپ نے اتنا کلیر آپ کا سرمن تھا کہ ایک ایک چیز آپ نے بہت اس کو جسٹیفائی کیا اور میرے خیال سے اس میں کوئی ایسا سوال بنتا نہیں آپ نے جو سوال جو چیزیں بتائیں اس کا ساتھ ساتھ آپ نے آنسر بھی ہمیں بتا دیا ہالیلویہ زور دارہ ٹالیا خدا کے جلال کے لیے اب جو فیڈ بیک کے دو کسی بھی ہو سکتی ہے جیسے منفی question answer کے ذریعے جو نہیں سمجھ میں یا مصبت جو کلام سنایا گیا وہ سمجھا ہے جیسے تبسم نے سنایا اگر اور کسی کے پاس کوئی ایسی مصبت سوچ ہے کلام کے حوالے سے تو وہ بھی اپنی قبائی دے سکتا ہے یا اوپر کمنٹس میں بتا سکتا ہے ہوکے نہیں ہے تو ابیت کے ساتھ مل کر آج کے کلام کے شکرداری کے لیے ہم دعا کریں گے